اب چلتے ہیں short question number 8 کی طرف جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ایک particle ہے جو کہ produce کرتا ہے زیادہ سے زیادہ ionization کو لیکن وہ less penetrating ہے کیوں ہے آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک particle ہے جس کی ionization powers جو اسٹرنٹس وہ بہت ہی strong ہے وہ اپنی ionization power کو lose کرے گا جیسے ہی اس کی جو انرجی ہے وہ shortest distance کو پار کرنے کے بعد اس سے گزرنے کے بعد کسی بھی میڈیم کے اندر کم ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے گا ionization power یا energy کو lose کرے گا so its range in that medium is very small تو ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کسی ایسے specific medium کے اندر ایسا particle جو کہ more ionized ہو ionized کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن اس medium کے اندر اس کی density کے وجہ سے کیا ہو وہ زیادہ energy اپنی lose کر دے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اسٹرنٹس کی جو reverse case ہوگا particle کے لیے جس میں ہم لوگ بات کریں گے کہ less ionizing power جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کم تعداد کے اندر کم amount of energy جو اسٹرنٹس اپنی range کے مطابق جو ہے وہ lose کرے گا تو ہم لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں انسٹرنٹس کی جو particle ہے بے شک وہ ionization کی طاقت زیادہ رکھتا ہے لیکن وہ less penetrating اس وجہ سے ہوگا کیونکہ جس element یہ جس medium کے اندر سے وہ particle گزر رہا ہے وہ اپنی density زیادہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے جو particle اس کی range کم ہو جاتی ہے Thank you